دیکھیں چونکہ میری پہلے ہی پٹیشن تھی پہلی ہماری تھی تھی محترم اعتزاز چاندری اعتزاز آسن صاحب کی پٹیشن تھی جن کی میں وقالت کر رہا تھا وہ آج جو ہے آج پائے تکمیل کو پہنچی جو ہے اس کی سمات مکمل ہو گئی اس میں اٹینی جنرل سے جو انہوں نے سوالات کیے انہوں نے جو ہے دو ہزار پندرانگ کا جو فیصلہ تھا ڈسٹرک بار اسوسییشن راولپنڈی بنام وفاق پاکستان دو ہزار پندرہ میں ریپورٹڈ ججمنٹ ہے جس میں اے پی ایس کے بعد آمی پبلک سکول کے سانہے کے بعد جو آئینی ترامیم کی گئی تھی آئینی ترامیم اکیس کی گئی تھی اور اس میں سنسیٹ کلاؤز رکھا تھا کہ دو سال کے لیے اس کا جو ہے اطلاق ہوگا اسی کے کورسپاننگ یعنی ترامیم کی گئی تھی آرمی ایکٹ میں بھی اور ترامیم کی گئی تھی اور آئین کے اس میں ترمیم کی گئی تھی تو اس لیے آہ وہ جب ختم ہوا تو پھر دو سال کے مزید جو ہے پیسویں آئینی ترمیم کی گئی تھی تو اٹرنی جنرل صاحب کا موقف یہ تھا کہ اس معاملے میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہ ہے چنانچہ جب آرٹکل آٹھ کو پڑھا گیا آرٹکل آٹھ کو آہ آہ بینچ نے کہا کہ آپ ذرا اس کا دوبارہ پڑھئے تو صحیح اس کی اگرچہ آرٹکل وہ جو دوہزار پندرہ سپریم کورٹ تھی اس کے انہوں نے پیر گراف تین پیر گراف پڑھے تھے ایک سو اکسٹھ سے لے کے ایک سو پینسٹھ تک پڑھے گئے اس میں بھی انہوں نے کہا ڈسٹنکشن دیکھئے گا اگر وہ ٹیروریسٹ آگ نیزیشن سے ہوں تو جائج صاحب چیپ جسٹس آہ سوری سینئر جائج صاحب جو سربڑائی کر رہے تھے انہوں نے اس تفسار کیا کہ کیا وہ پاکستانی تھے جن لوگوں نے حملہ کیا تھا تو ٹیرنی جینرل وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمسایہ ملک افغانستان سے آئے ہوئے تھے دہشتگرد جنہوں نے کچھ مارے بھی گئے اور کچھ جو ہے جن نے کلیم بھی کیا تو وہ تو ساری جو ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ دہشت تنظیم تھی جو بیرون ملک سے آئے تھے جو پاکستانی شہری نہیں تھے پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ مذہبی جو ہے اس بنیاد پر ایک تنظیم سے منطلق سے تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی ڈسٹینکشن تو ذرا دیکھ لیں اس میں بھی پہ لکھا ہوا ہے ان ان شکوں میں بھی کہ اگر وہ بہر لائک سیچویشن ہو یعنی جنگ کی کیفیت ایک ہمارے پاکستان کی دھرتی پر سرزمین پر اے پی اے سکول پر ایک حملہ کیا گیا تھا بیرون ملک کی جانب سے اور دہشتگرد تنظیم نے کیا تھا جو مذہبی جنون اپنا جو متاثر سے یا کلیم کرتے تھے اگر اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی شہریوں نے بھی ان کی کچھ لوگوں نے یہاں کے شہریوں نے بھی معابنت کی تھی باہر کے جب آرٹیکل آٹھ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پڑھیے گا تو اس میں بھی آرٹیکل آٹھ میں بھی بڑا واضح تھا کہ بنیادی حقوق بنیادی حقوق پر کوئی قانون جو ہے بنایا نہیں جا سکتا اس کے سلب کرنے کے لیے شہریوں کے بنیادی حقوق کو اترا تقدس دیا گیا ہے کہ اس پر عام قانون سازی کے ذریعے بھی قدغن نہیں لگایا جا سکتا سو انہوں نے جب یہ پڑھا تو اٹینی جنرل صاحب کی وہ دیکھنے والا تھا ان کا تو بڑا واضح ہو گیا کہ یہ جو ہے بنچ کا اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ سیویلین کا جو ہے ٹرائل آرمی کوٹس کے تحت نہیں ہو سکتا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج آٹھ ان شخص اشخاص پر آٹھ بچارے ان بدقسمت لوگوں نے جو ان کی تحبیل میں ان کی جانب سے درخواستیں دی گئیں سپریم کورٹ میں کہ جی ہمیں تو فوجی عدالتیں قبول ہیں اور ہمارا جو ہے آپ فیصلہ ان کو کرنے لیجئے گا اور پتہ یہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی وعد وحید کیے گئے ہیں کہ جی اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو یا بری کر دیں گے یا جو آپ گزار چکے ہیں اسی پر آپ کو مخلص ہی ہو جائے گی تو اس طرح کے اگر آپ نے جو ہے انصاف کے کرنے اور اس طرح سے اگر عدالتوں میں آ کر آپ نے یہ دینی ہے تو قانون بڑا واضح ہے کہ آپ کی کنسینٹر سے بھی آپ کسی کو کنفر نہیں کر سکتے جورسڈکشن کسی عدالت کو ادارے کو یا کسی بھی ملٹری کوٹ کو آپ کی مرضی سے بھی ان کو اختیارات تفریض نہیں کیے جا سکتے یہ قانون کی بڑی بازے منتحہ ہے ان کو تو سائیڈ پہ رکھ دیا چیف جسٹس اپنا بنچ نے تو اس لیے مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو ہے ہماری پٹیشنز ان کی پذیرائی ہوگی کامیاب ہوں گی ایکسپٹ ہوں گی علاو ہوں گی اور یہ جو ملٹری کوٹس نے جو گرفتار کر رکھے ہیں ان کو بھی مخلصی مل جائے گی وہ عام عدالتوں میں جائیں گے مخلصی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بری متصور ہوں گے مخلصی کا مطلب یہ ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل سیول کوٹس ہی کریں گی جو عام عدالت میں ہیں اس کو کریں گی ملٹری کوٹس ختم کر دی جائیں گی انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے اور اس سے ایک خوف کی وضا جو عوام پر ہے پاکستان کی عوام پر وہ ڈسپیل ہو جائے کی زائل ہو جائے گی عوام ہمیشہ ڈسکمفرٹ زون میں رہتی ہے جبکہ اشرافیہ ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں بتائیے گا منڈیلا کی واپسی کے بعد عوام تو کیا آل ہوگا جب دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اپنا کسی کو اگر غلط فہمی ہے تو پھر صحیح ہے اگر خود آج پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو لیبل پلینگ فیلڈ ہے ایک لاد لاد کو اقتدار اور اس طرح سے اگر لیا جا رہا ہے یا اس طرح سے اس کو موکھر کیا جا رہا ہے الیکشن کی ایک شخص کی انتظار کی جا رہی تھی اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ساری ایڈمنسٹریشن نے ان کے جھنڈے بھی لگائیں ان کے لیے لائٹیں بھی لگائیں ان کے لیے جو ہے ریڈ کارپٹ بھی بچایا حتیٰ کہ مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ ہائی کوٹ کا عملہ بھی وہاں جا کے ان کی بائیومیٹرک ائرپورٹ پر کروا رہا ہے تو یہ کہ میں حیران ہوں کہ اس طرح سے کیسے جو ہے قانون اور آئین اور ہماری جو ہے نظام کس طرح سے ان کے تابع اور غلامی کرتا ہے اچھا خوشا صاحب آپ تقریباً ہر پیشی پر یہ کہتے تھے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے اور وہ ان ٹائم میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر جائیں گے لیکن وہ آئے بھی دس لاکھ لوگوں کو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے دس لاکھ لوگیں کٹھے کی ہیں کیا کمنٹ کیا بھائی ساٹھ ہزار تو کرسیاں لگائی تھی کرسیوں کے ساتھ انہوں نے جھنڈے اور لائٹیں لگائی تھی اور بیج میں سے گیپس تھے اور اس طرح سے میدے رکھی گئی تھی وہ بیس ہزار پولیس والے تھے جس میں اور باقی ماشاءاللہ جو ارد گرد کی آبادیاں تھی اس میں ہزاروں بندے جھوپڑیوں والے جگیوں والے وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ رہتے ہیں ان کو آجا چھوڑ دیں یار اللہ ہدایت دے بار کے تقریر کیسی تھی تقریر والے سے کیا کہتے ہیں لیکن تقریر میں انہوں نے تو بڑا باضح کہا ایک دو چیزیں جو کہیں انہوں نے کہا کہ کون سے عوامل ہیں جو ہر دو تین سال کے بعد ایک منتخب اس کو جو ہے چھوٹی کراتے ہیں اور پھر جو ہے اس طرح کی کرتے تو ذرا میں کہتا ہوں کہ جو ڈیل کرتے آئے ہیں جنہوں نے ڈیل کی ہے ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ماشاءاللہ نواز شریف کی کنفرنٹیشنلسٹ پالسی نہیں ختم ہوئی ہے نواز شریف صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے آپ کے پاؤں پر پڑ جاتے ہیں اور جب یہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر ان کی گردن پر ہوتے ہیں آجا پہلی دفعہ ایسا دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ کبوتر آ کے جو پرندے جو ہے وہ آ کے تقریر کے دوران بیٹھ رہے ہیں اور ساتھ اور بڑی محبت سے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے پیغام دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ امن ہے یا کیا اس نے دیکھا ہے نہیں یہ ان کو کیا دینا تھا یہ تو پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے اب ایک ایک الیکشن کے بارہ میں کوئی بات نہیں کی ہے محترم نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کاش یہ تقاضہ کرتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوے دن کی آئین میں پابند ہے اور الیکشن کروائی اور الیکشن ہر قیمت پر ہونا چاہیے آئین کے مطابق باقی چیزیں تو انہوں نے آئین کی بات کی لیکن جب یہ بات آئی الیکشن کی تو کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کل ہی اختیار ہے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کو اگر دیکھنا ہے تو وہ تو سبھی کو پتا ہے کہ وہ لانڈی بانڈی اور غلام ہے کسی اور ہی دارے پر نہیں نہیں اندر سے اندر کوئی نہیں اندر تو وہ بچارہ پہلے ہی ہے اندر سے اندر کوئی نہیں جا رہا اور یہ کواش ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں نے جو عماد یوسف کا جو جس میں شہباز گل بھی ملزم ہے یہ اگلے دن جو فیصلہ کیا ہے جسٹس مندو خیل صاحب نے کیا ہے اس کی روشنی میں یہ کس چل ہی نہیں سکتا ہے لیکن